اسلام علیکم کیا حال چلیں سب کے امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج میری جو ریسپی ہے وہ ان بچوں کے لیے ہیں جو روٹی سے باگتے ہیں روٹی کھانا نہیں پسند کھاتے موسٹی بچے تو آج ان کے لیے ہیں آج ان ماں کی پریشہ نہیں ختم ہوگی اب بچی روٹی جو ہیں وہ پیٹ بھرگ بھرگ کی کھائیں گے چلیں اب سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ کو ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا تھا آئل آئل کو ہم نے پری ہٹ کا لیا تھا اب اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں بان لیس چکن اب چکن کی جگہ کیمہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مرٹن ایڈ کر سکتے ہیں بیف ایڈ کر سکتے ہیں بہت زارے بچے ایسے ہیں جو میٹ نہیں کھاتے تو ان کو میٹ کھلانے کے لیے بھی ایک بہت اچھی ٹھیک ہے اب لوگ لازم اس کو ازمار کی دیکھیں کہ آپ چکن کو ہم نے ایڈ کر کے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اچھی طرح کھو کرنا ہے اور چکن کو پانچ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے اور بہت مزے کے بنتے ہیں بچے اس طرح کی چیزیں کھا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں آپ ایسی چیزیں بنا کے دیں بچوں کو ایسے پرزنٹ کریں کہ بچے جو ہے جس چیز سے بھاگتے ہیں وہ وہی فوڈن کا فیورٹ ہو جائے اب ہم اس کے اندر گاجر آئیڈ کریں گے گاجر کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح کھو کریں گے کیونکہ گاجر تھوڑ سی ہارڈ ہوتی اس لئے ہم نے سب سے پہلے اس میں گاجر آئیڈ کیا ہے ویجیٹیبلز بھی ایسی آئیڈ کریں گے بچوں کو ویجیٹیبلز بھی محبت ہو جائیں بچے بھی ویجیٹیبلز آج کال نہیں کھاتے تو اب ہم اس کے اندر آئیڈ کریں گے ونڈیبل سپون سویا ساوس اور ونڈیبلز پونی میں نے اس میں سرکہ بھی ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو وہ ایڈ کریں چاہیں نہ کریں تو اب ہم اس کو ہلکا سا کک کریں اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو بھی ہم نے اوور کک نہیں کرنا بس اس کو ایک سے دو منٹ ہم نے کک کرنا ہے کیونکہ ہم نے چتنی بھی ویجیٹیبلز رکھنے ان کو فریش فریش رکھنا ہے اب اس کے اندر ہم دوسرے سپائسیز ایڈ کر رہے ہیں جہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں سرکمچ پوڈر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں وائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر بچے سپائسیز نہیں کرتے تو بلکل ہلکی سے ڈال گئے بہت زیادہ آپ نے اس کو سپائسیز نہیں کرنا اور ہم اس کو ایک سے دو منٹ کک کریں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمکہ ایڈ کیا ہے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ کک کریں گے اس میں ہم نے اوور سپیسز ایر نہیں کیے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنا ہے بند کو بھی بند کو بھی ہم نے ایڈ کر کے بہت زیادہ اوور کک نہیں کرنا جیسٹر اس کو بھی ایک سے دو منٹ ہی ہم نے کک کرنا ہے کیونکہ ہم نے جتنی بھی ویجیٹیبلز ایڈ کرنی ہے اس کو ہم نے بالکل فریش رکھنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شملا اور شملا کو بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوور کک نہیں کرنا ہم نے بالکل اس کو فریش ہی رکھنا ہے تقریبا ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کک کرنا ہے ویجیٹیبلز کو ہم نے کک کر لیا ہے اب ہم نے اس کو اوور کک نہیں کرنا اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کیلئے اکتہیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن لازمی آن کیجئے گا تاکہ ہر نئے انوالی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اچھے اچھے کمنٹس کر کے لازمی بتائیں گے آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسے لگیا ہے اچھے اسٹیبلز ہماری تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں کیچپ اور ماینیز ایڈ کریں گے اور کیچپ اور ماینیز ہم نے اس میں وقت فیلنگ میں ایڈ کرنی ہے جب جب بلکل اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے گی آپ لوگوں نے اس بات کا لازمی کیا رکھنا ہے کہ ہم نے اس میں گرم گرم میں ماینیز اور کیچپ کو ایڈ نہیں کرنا اگر ہم گرم گرم میں ہی ان چیزوں کو ایڈ کر دیں گے تو اس میں وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو ماینیز ہے وہ بہت زیادہ میلٹ ہو جائے گی جب 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 تھنڈی ہو چکی تھی اب ہم اس ماینیز اور کیچپ کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم روڈی کو دو پارس میں ڈوائٹ کرتے ہیں جہاں میں میرے پاس رات کی بچی ہوئی روڈی تھی اس کو میں نے دو پارس میں ڈوائٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر آپ چاہیں تو کیچپ لگا سکتے ہیں ماینیز لگاتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں مکھن بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ماینیز کے ساتھ اس کی فیلنگ کر رہا ہوں ماینیز کو بہت اچھی طرح سے لگا گیا ہم نے جو فیلنگ ٹیڈی کی تھی اس کا ہم نے وان ٹیبل سپونس میں ایڈ کیا اور یہاں پہ ہم نے روڈی کو اس طرح سے ایک طرف سے فولڈ کیا اب دوسری طرح سے ہم نے اس کو بکر کے ایسے کیا اب اس کو ہم نے دوسری طرح سے فولڈ کیا جیسے ہم سموسے کو فولڈ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر کے تو اس کا ہم نے سینڈویچ بنا لینا ہے جو اب اس طرح سے پارٹ بات چاہتا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں سینڈویچ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اسی طرح سے ہم نے ساری روٹیوں کی جتنے سینڈویچز بنانے تھے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے سینویچز کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے اس کو سینویچ میکر میں ایڈ کر دینا ہے اور سینویچ میکر میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تگریمنٹ آئیم دینا ہے چار سے پانچ منٹ یہ دیکھیں میں نے اس کو سب کو ارجسٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو رکھنے کے بعد میں نے اس کو کور لگا دیا ہے چار سے پانچ منٹ کا اور چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارے جو سینویچ ہیں وہ بہت مزے کے اور بہت زبردست ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ انہیں لازمی اس کو ٹرائی کرنا